جان محمد صاحب فیصلہ بات سے پوچھتے ہیں السلام علیکم دیمے اسلام انسانیت کے ناتے سے بہترین حصول رکھتا ہے مثلا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے جیسے ایک دامات کو حرام قرار دیتا ہے انسان کا انسان کے ہاتھوں غلام بننا یا ہونا انسانیت کی انتہائی تزریل ہے اسلام اس کے بارے میں غلام کو ازاد کرنے کی رقبت و دلاتا ہے جو اخلاقی طور پر تحسین کے قابل ہے لیکن اس فیل کو حرام قرار نہیں دیتا اس کی کیا وجہ ہے اسلام میں جو ہے نا غلامی اس کو آپ سمجھیں کفر کے زمانے میں غلام کئی طرح کے لئے میں نے کسی کا بچہ اٹھایا جا کر بیج دیا بچارہ غلام نہیں تھا میں نے غلام یہ حرام ہے یہ حضور نے کہا کہ ایسا کرنے والے لوگ جو نے قیامت کے لئے ان کی جان نہیں چھوٹے گی تین فریق بیان کیے آپ نے ان سب کو ڈر جانا چاہیے کہ تین گروہ ایسے ہیں انسانوں کے کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے حضور نے فرماتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تین گروہوں کے مقابلے میں خود فریق بنوں گا آپ جا جائے میں آپ پارٹی بنوں گا کہ تم نام رات ہو یہ کر کے آئے ان میں آزاد کو غلام بنا دینے والا کسی سے مزدوری ٹیکی پھر اس کو مزدوری نہیں پوری اس مزدور کی مزدوری مار لی اور ساتھ کہا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی بڑا عیسائی یہودی جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم نے اللہ رسول کا ذمہ دیا انہیں گرنٹی دیا اسی لئے دنی کہلاتے ہیں کہ خدا رسول کی ضمانت ہے کہ ہم تمہاری حفاظ کریں ان سے بھی بدسلوکی کریں خامخواہ جڑ میں تو غلامی جو ہے نا کہ غلام بنانے پکڑ پکڑ یہ نہیں تھی اب اسلام میں صرف ایک رہ گیا اور وہ غلام نہ کہہ انہیں قیدی کہہ لے وار پرزنر کہہ وہ سزا انہیں ملنی چاہیے کہ جنگ ہم پر مسلس کی مسلمان حکومت کو مسئیبت میں ڈالا اب وہ قیدی ہو گئے قیدیوں کے رواب کوئی نہیں غلام نہ کہہ کرے کہہ دیکھیں ماہ مراکت ہے مانوکم جن کو مسلمانوں نے تاکر سے پکڑا اور جیسے آپ کہیں ڈاکر صاحب یہ دوسرے کہ جیلوں میں انسانوں کو رکھنا ہے انسانیت کی تذلیل ہے ہے تو ٹھیکی کہ وہاں جیلوں میں جوتے کھاتے ہیں مگر یہ تذلیل نہیں صدا ہے کہ ایسے مجرموں کو ایسی صدا ملی چاہیے جو خدا رسول کے نافرمان اور پھر مسلمان حکومت سے پنگا لیں جانگل رہے وہ پکڑے جائیں تو دماد ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں اب ان سے یہی ہو سکتا تھا یا جیلوں میں بند رہے سرچے رہے گوری اسلام نے پسند کیا کہ اس کی وجہ ہے فوجیوں میں تقسیم کرو جس دن فوجی کے حصے میں آئے وہ اس کی دیری ہے اس سے تعلق قیم کرے کیسا انصاف کا فیصلہ اگر وہ گھر میں ہوتی تعلق حلال نہ ہوتا یا زنا ہوتے یا وہ بیچاری کرتی رہتی کہ مجھے کوئی خاند نہیں میرا حلال کر اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ میرے جید بچے ہیں شادی شدہ عورت کی طرح وراست میں پورا حصہ لیں کوئی فرق نہیں نام دو ہے کہ آزاد عورت اپنی مرضی سے نکاح میں آتی ہے یہ ہم طاقت سے پکڑ کر لائیں باقی کوئی فرق نہیں اور ان کو غلام بنانا ہی آئے گئی اپنے متعد رکھنا یہ ان کے جرم کی صلاح ہے کہ کافر ہیں اپنے سے بڑھ کر مسلمانوں نے ایک صلاح کیا کہ جن کو ملے قیدی وہ آپ بھوک رہے اور ان کو ان کو کشرا دیا یہ نیٹی کی بچیں راگ ہیں مگر ایسے آدمی رہت کے مسلم لیک تو یہ گولیاں سوڑا دی جانتے ہیں کیوں جانگے لڑی مسلمانوں کے ساتھ کیوں حکومت کو پریشان کیا اور یہ بھی حق ہے کہ ان کی حکومتیں اگر تبادلے میں لے لیں کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں اپنے لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے پھر وہ نہیں بنتے لاؤنی ہے گولا اور اگر فدیہ دے دیں ہمیں اس میں ہی فیضہ ہو کہ ہمارے قید نہیں ہوئے ان کے ہوئے ہیں ہم قیدیں اتنا اتنا معذہ دو ایک 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 ہے اس پر بھی رہا کر سکتے ہیں اور اگر مان کریں مفت میں آسان کریں پھر بھی کر سکتے ہیں سارے آپ سے اسلامی حکومت کے لئے کھلے ہیں یہ کچھ بھی نہ نہ ہو سکے نہ ان کی حکومت واپس لے نہ کوئی فدیہ دے نہ مفتہ سان ارہا کرنا ہی پیدے مند ہو مفتہ ارہا کر کے ہم پھر مصیبت مو لے لیں کہ جائیں ان کو پھر طاقتہ کریں تو اس کا حالہ کہ مسلمان مواصرے میں پھیلا دیئے جائیں وہ ان کے بھائی بہنیں بن کر رہے ہیں اچھے سے اچھا سروق ان کے ساتھ ہو بیوی بچے جائیں یہ لونی ہیں وہ کافروں والے نہیں اس زمانے میں بالکل جانوروں سے بتر سوکتا ہے ایک بہن نے سوال پوچھا ہے یہاں تو ڈاکسہ پڑے لکھیں جانتے ہیں ممالک مصر میں اور ہمارے یہاں خاندان غلاموں حکمران بنے اور مسلمانوں نے کوئی ان میں حد تک نہیں کرنا اور میں کہتا ہے ایک وقت جیسا آیا اموی خریفہ تھا غالباً حشامی تھا اس نے پوچھا کہ فران شہر میں کون عالم ہے بتایا اس نے کہا عرب ہے یا موالی میں سے غلام جو آزاد ہونے کہا موالی میں سے فران شہر موالی جب وہ کہتا کہ عرب تو ایک مدینہ کی باری ہے تو اس نے کہا سعید ابن مسئید وہ کونوں نے کہا قریشی ہی آرہ اس نے کہا یہ بات کہا کر یا تم نے مجھے بچا لیا ورنہ قریب تھا کہ میں حلاق ہو جائے کہ عرب پیچھے رہ گا غلامی آگے غلام امام ہوئے ہمارے سارے بھئی انہوں نے دین پڑھ لیا غلامی علاقہ دبا کہ وہ غیر قوم سے آئے تھے مگر دین پڑھ کرنا وہ امت کے سربراہ بنے امت نے خلیق ہونے ان کے قدموں بیٹھ کر دین سیکھا امام حرم شریف کی وہ کراتے تھے اب تاب نبی ربا کا جب پڑھتے ہیں آنکھوں سے بھنگے ٹانک مزور ہر عیب تھا ان کے اور کالے اتنے تھے کہ لوگ کہتے تھے دوسری لوگ بیٹھے کہ جیسے سفید کھیت میں کپاس میں کوا کالا ہوتا اس طرح تھا مگر حال یہ تھا کہ جب وہ حرم شریف میں درست دیتے تھے مکہ بڑے بڑے قریشی اور تابین جو جنہ سر جکا ہے بیٹھے ہو اور کوئی شخص بیٹا فتوہ نہیں دے سکتا تھا عطا بن نبی ربا کا فتوہ چلتا تھا احترام کے اسلام میں یار وہ غلامی وغیرہ کیا کافروں نے ہمارے دماغوں کو سیڑا ہوا غلام غلامت نفذ ہے کی ہے زمین و آسمان کا یا وہ ہمارے بھائی ہے سرطاز ہے امام ہے حکمران ہے